سسکرائب کریے آریورت انڈیا یوٹیوب چینل کو اور ویل آئیکن دبائیے سارے لیٹیش ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور یہ ایک دم فری ہے نمسکار دوستو آریورت انڈیا میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تار پین کے تیل کے یا تار پین کے کچھ ایسے گھرے لو اپیوگوں کے بارے میں جن کے جاننے کے بعد آپ اس کا ایک صحیح اپیوگ کر پائیں گے اور کٹے پر پیٹ فولنے کی سمسیہ پر یا کھیل مہانسے کی سمسیہ پر یا بچھو یا بر جیسے چیزیں آپ کو کٹ لے تو ان ساری چیزوں کا آپ علاج اسی سے کر پائیں گے تو تار پین کا اپیوگ انیک روپوں میں کیا جاتا ہے یہاں اس کے کچھ میں آپ کو پریوگ بتاتا ہوں جنہیں آپ کریں گے تو انشری طور پر آپ کو لاب ہوگا یدی کسی ستان پر چوٹ لگ جائے یا چوٹ لگ گئی ہو تو اس ستان پر روئی پر تار پین لگانے سے آرام ملتا ہے تصدرم کم ہوتا ہے سبجی کاٹتے سمیں یدی ہانٹ کٹ جائے تو اس ستان پر تار پین کے تیل کی پٹی بانچ لینے سے آرام ملتا ہے یدی پیٹ فول جائے تو تھوڑا سا تار پین کا تیل ہاتھوں میں لے کر پیٹ پر دھیرے دھیرے مالس کریں اس سے بہت ہی جلد آرام ملے گا یدی مچھر کو بھگانا ہو تو کمرے اور میں بستر پر تار پین کے تیل کا ہلکا سا چھڑکاؤ کر دیا جائے تو بھی مچھر بھاگ جاتے ہیں اسٹوپ پر یدی گھی یا تیل کی چکناہٹ کن نسان پڑ جائیں تو انہیں چھڑانے کے لیے ایک موٹے کپڑے کے تکڑے میں تار پین میں بھگو کر اسٹوپ صاف کرنے سے نسان پوری طریقے سے صاف ہو جاتے ہیں یدی چوہا پریسان کر رہے ہوں تو انہیں بھگانے کے لیے تار پین میں ایک کارک بھگو کر چوہے کے بل میں رکھ دیجئے چوہے چھوم انتر ہو جائیں گے یدی موہ پر جھائیاں پڑ گئی ہوں تو نہانے سے کچھ دیر پہلے موہ پر تار پین مل لیجئے آنکھوں کو آپ کو یہاں بھی سوٹ پر بچانا ہے پھر تھوڑے دیر سے گرم پانی سے موہ دھو لیجئے تو موہ کی جھائیاں دور ہو جاتی ہیں بر یا بچھو آدھی کاٹ اور ڈنک مار دے تو ڈنک مارنے پر اس اسطحان پر تار پین کا تیل لگانے سے آرام ملتا ہے یدی کسی درگھٹنا وز ہاتھ پیر جل جائیں تو تار پین میں روئی بھگو کر ترنت لگا دیا جائے تو جلن کم ہو جاتی ہے انیک بار ورسہ ریتو میں اوپر کچھ منٹ تک تار پین لگائے رکھئے پھر ساپ پانی سے روئی بھگو کر انہیں دھیرے دھیرے پہنچ لیجئے فنسیاں ٹھیک ہو جائیں گی تو یہ تھے دوستو تار پین کے کچھ ایسے اس ادھاران اپیوگ جو کی آپ اپنے گھر میں ہی کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک بہت اچھا بینیفٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو امید دیگے جانکاری آپ کے کام آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں سوسل میڈیو کو سیر کریں اور کمینٹ کریں اس طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ساتھ ہی چینل کو ضرور سسکرائب کریں دھنیوارد دوستو کی اس ویڈیو کو آپ